ہیلو فرنس عمر پڑھنے کے ساتھ ہی محلاؤں کے سرے میں کہیں پوشک تطو کی کمی ہونے لگتی ہے جس سے ہمارا سرے کمجور ہونے لگتا ہے اس کا اثر پچاس سے ادھیک عمر والی محلاؤں کے سرے پر کہیں طرح سے نجر آتا ہے جیسے محلاؤں میں چھائرے پر جھوڑیا پیروں میں درد بالوں کا جڑنا رکت کی کمی یومین سسٹم اور ہڈیا کمجور ہونا اس طرح کی سمسیہ ہونے لگتی ہے ایسے میں محلاؤں کو اپنے دینی کا ہر کے علاوہ کچھ خاص پوشک تطو کو سامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے محلائے اپنے شریر کو سوست رکھ سکتی ہے اور عمر بڑھنے کے لکشنوں کو کم کر سکتی ہے اس سے آپ کی روگوں سے لڑنے کی سمتہ کا بکاس ہوتا ہے اور سرے کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد ملتی ہے سرے میں آئرین کیلسیم ویٹامین اینٹی آکسیڈیٹ کھنیج اور کہیں آنے تطو پائے جاتے ہیں اس سے آپ کرون انڈیجز کے لکشنوں کو بھی کم کر سکتے ہیں پچھاس سے ادھیک عمر کی مہلائے پیئے یہ جوس چکندر اور سیپ کا جوس چکندر اور سیپ کا سیون بڑھتی عمر میں کہیں طرح سے فائدی مند ہے سیپ میں ویٹامین اے سی بی پوٹیشیوم اور اینٹی آکسیڈیٹ پائے جاتے ہیں جس سے مستکس میں بلڈ سرکولیشن اچھا رہتا ہے اور کہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں ساتھ ہی چکندر میں کیلوری، کیلشیوم، آئیرن اور پروٹین پائے جاتا ہے جس کے سیون سے خون کی کمی نہیں ہوتی ساتھ ہی لال رکھت کوشکاؤں کے نیمان میں مدد ملتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ آپ چکندر اور سیپ کا جوس اپنے ڈائٹ میں چروز سامل کریں اس کے لیے آپ ایک سیپ اور چکندر کا جوس روز صبح پی سکتے ہیں بلیو بیری اور شٹو بیری جوس پچاس کے عمرے کے بعد اہم طور پر مہلاو کی سکن میں رنگلز اور فائن لائنز آنے لگتی ہیں ساتھ ہی توچھا روکھی اور بیجن نجر آتی ہیں ایسے میں بلیو بیری اور شٹو بیری جوس آپ کی سکن کو گلوئنگ اور جوا بنانے کا کام کرتا ہے اور اس سے کہیں انہی سمیشیاں بھی دور ہوتی ہیں بلیو بیری میں فائبر، بیٹامین سی، بی سکس اور فائٹو نیوٹرینز پہائے جاتے ہیں ساتھ ہی شٹو بیری میں رائیو فولیوین، نیاسین، بیٹامین، بی سکس اور فالیٹ فرپو مادرہ میں پائے جاتے ہیں اس جوس کو بنانے کیلئے آپ بلیو بیری اور شٹو بیری کو اچھے سے بلین کر کے جوس بنا رہیں پھر اس میں آپ چیا سٹس ملا کر اس کا سیون کر سکتے ہیں پالک اور کھیرہ جوس پورے دن اینجی بنائے رکھنے کے لیے محلاؤں کو اپنے آہر میں پوشک تطو میں پالک اور کھیرے جیسے کھا دی پردادوں کو جروع سامل کرنا چاہیے اس سے آپ کا سری پورے دن ہائیڈریٹ رہتا ہے اور کام کرنے کی اینجی بنی رہتی ہے پالک میں ویٹامین، کیلسیم، پروٹین اور فائبر پائے جاتے ہیں ساتھ ہی کھیرے میں نائنٹی فائب فیس تھی پانی کی مادرہ ہوتی ہے اس کا جوس دیا کرنے کے لیے آپ دونوں کو اچھے طرح ساف کر کٹ لے فیو بلینڈ کر کے جوس بنا لیں اسی آپ صبح یا سام میں پی سکتے ہیں بروکلی اور گاجر جوس عمرہ بڑھنے کے ساتھ محلائے کئی طرح کی چنتہ ہے اور تناسی کرسیت ہونے لگتی ہیں مونو پوچ کے وجہ سے بھی ان کا موڈ بار بار بدلتا رہتا ہے ایسے میں آپ کے لیے بروکلی اور گاجر کا جوس کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اس سے آپ کو سٹریس کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور پورے دن آپ کا موڈ فریش رہتا ہے بروکلی اور گاجر میں ویٹامین اے سی کیلسیم آئرن جنگ اور فائبر پائے جاتے ہیں جس سے آپ کا پاچھن تنتر صحیح رہتا ہے اور ہڈیاں مجبوت ہوتی ہے آپ اس میں دوسری فل اور سبجیاں بھی ملا سکتے ہیں پپیتہ اور انگور جوس پپیتہ کھانے میں جتنا سوادشت ہوتا ہے اتنا ہی اس کے سواست لاپ بھی ہے اس کے علاوہ انگور کے سیون سے آپ کو کہیں لاپ ملتے ہیں ان کے سیون سے آپ کی اسکن سوست رہتے ہیں اور پاچھن تنتر بھی تندرست رہتا ہے آپ صبح کی سمعے میں اس کا سیون کر سکتے ہیں ان باتوں کا رکھی دھیان فل اور سبجوں کو ہمیشہ اچھے سے ساپ کریں کسی خاص فل یا سبجی سے ایلیجی ہونے پر تورنٹ اسے بند کر دیں فل یا سبجوں کی ماترہ کا ہمیشہ دھیان رکھی کسی خاص طرح کی پریشانی یا سوستہ استثیت میں بینہ ڈاکٹر کی سلا کے نئی چیزوں کو ڈائیٹ میں سامن نہ کریں جوس کے ساتھ اپنے دن پھر کی ڈائیٹ کا سیون جرور کریں جوس کے ساتھ اپنے دنیا